آپ آجے بھارا جو یہ گاڑی اندر کروائیں سائیڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تک اس قوم کے اندر سے اکڑ ختم نہیں ہوگی اور جب تک یہ قوم قانون کے دائرے میں نہیں آئے گی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہاں ہر بڑی گاڑی والا ہر بڑی کرسی والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستانی میرے غلام ہیں اور اس میں ہم جو مرضی چاہیں وہ قانون بنا سکتے ہیں آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایسی ہی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ ویڈیو کریچی سے ہمیں محصول ہوئی ہے جس میں ایک بڑی گاڑی والا جس کے شیشے بھی کالے ہیں جب پولیس والوں نے اسے روکا اور کہا کہ آپ نے یہ شیشے بلیک کروا رکھے ہیں اس کی پرمیشن ہے آپ کے پاس تو آگے سے محصول جواب دیتے ہیں کہ کل آکے دے دوں گا جبکہ پولیس والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا چلان ہوگا وہ محصول اپنی گاڑی کی چابی ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور کہتے ہیں کل آکے لے جاؤں گا جبکہ پولیس کا سپائی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں رہنا پڑے گا اور آپ کا چلان ہوگا آگے سے محصول فرماتے ہیں کہ میرا چچا بھی یہاں نہیں رہے گا جی سراغ تکار سار سر یہ جیٹ گلاسز آپ کے سیکیورٹی سیکیورٹی تو پرمیشن ہے آپ تکار آپ مل جائے گی جی میں نے اپلائی کرنی میں نے اپلائی کرنی جی جی سر ارز یہ ہے کہ اگر میں امریکہ جانا چاہوں گا نیزا لگے گا تو میں جاؤں گا اسے ٹکٹ لے کے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اب نہیں ایسے نہیں چلان ہوگا اور یہ ٹینٹ رمووو ہو چلان نہیں تکنے نہیں سلائم سوری اب انکل آپ بند کروا جائے یہ لو ٹھیک ہے مجھے رسید بنا دے جی جی یہ چابی آپ نے اپنی مرضی سے دیئے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اور آپ گاڑی کے ساتھ یہاں پریزنٹ رہیں گے نہیں میں نہیں رہوں گا آپ رہیں گے میرا چچا بھی نہیں رہ سکتا تیرا میں جا رہا ہوں میری دوسری گاڑی آری پھر میں آپ کو بتا دوں چاچا فتیجے کی بات نہیں ہو رہی چچا بھی نہیں کر سکتا میں بتا رہا ہوں سر عرض یہ ہے کہ آپ کے جیٹ گلاسز ہیں جو کرنا ہے کرلو بیٹا جو کرنا ہے کرلے میں نے بڑے آرام سے بولا سر وہ یہ عرض میں کر رہا ہوں کہ پرمیشن مل جائے گی نہ میں چالان ہونے دوں گا ٹھیک ہے نہ آپ میرے کو کچھ 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 سر آئی ڈی کارڈ لیسنس یا اس کی رسید گاڑی کی کچھ نہیں ہے آپ دے دیں نا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو چلام دے رہا ہوں اور ٹنٹڈ ریموف کر رہا ہوں یعنی میں اس قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں جو حکومت پاکستان نے بنا رکھا ہے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک ہم پاکستان کے قانون کو فالو نہیں کریں گے تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور اتنی بڑی گاڑی اس شخص نے رکھی ہے اسے شرم آنی چاہیے کہ اگر یہ اس کے شیشے بلیک کرواتا ہے تو اس کو پرمیشن لینی چاہیے اور اگر نہیں تو پانچ سو یا چار سو کا چلان کروا کہ اس کا کیا جائے گا کروڑ روپے کی گاڑی اس نے لے رکھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور قانون پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو آپ دوستو نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم